تصور کریں کہ لاہور سے کراچی کا 1215 کلومیٹر سفر جو فیلحال رات بھرکا ہے اب صرف پانچ گھنٹوں میں مکمل ہوگا پاکستان ریلوے کا لاہور کراچی بلٹ ٹین منصوبہ ناممکن کو ممکن بنانے جا رہا ہے یہ ٹرین نہ صرف ایک ٹانسپورٹ سرویس ہوگی بلکہ پاکستان کی تقنیقی ترقی اور عالمی ساکھ کو بلند کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی بنے گی 240 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتہ سے چلنے والی یہ ٹرین مسافروں کو کراچی سے لاہور چند گھنٹوں میں پہنچائے گے جو پاکستان کے ریل سفر میں ایک تاریخی سنگمیل ثابت ہوگا یہ منصوبہ پاکستان کو جدید ریل ٹیکنالوجی کے عالمی میار جیسے چین کے سی آر ایچ اور جاپان کے شنکنسن سسٹمز کے قریب لے آئے گا جو خطے میں ایک اہم پیش رفت ہوگا بلیٹرین منصوبہ پاکستان ریلوے کے صدی پرانے نظام کے حدود کو توڑتے ہو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ لاہور اور کراچی جیسے دو بڑے شہری اور معاشی مراکز کو جوڑ کر ریل سفر میں انقلاب لائے گا یہ پاکستان کے اس عظیم ویان کا حصہ ہے جو اسے جنوبی اور وسطی ایشاہ میں علاقائی تجارت اور نقل و حمل کا مرکز بنانے کی خواہش رکھتا ہے موزنہ جنی پاکستان ریلوے کا موجودہ نظام جو برطانوی نو آبادیاتی دور سے چلا آ رہا ہے ساٹھ سے ایک سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار اور فرسودہ انفرسیکچر کے ساتھ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں لاہور کراچی بلیٹرین منصوبہ پاکستان ریلوے کی جدید کاری کی حکمت عملی کا اہم جوز ہے جس کا مقصد دو بڑے شہری و معاشی مراکز کو تیز رفتار ریل سروے سے جوڑ کا ریل سفر میں انقلاب لانا ہے منصوبہ بارہ سو پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر محیط ہے اور اس کا حد اف کراچی کینٹ سے لاہور جنکشن تک سفر کے وقت کو موجودہ 18 سے 22 گھنٹوں جیسے گرین لائن ایکسپریس سے کم کر کے 2030 تک صرف پانچ گھنٹے تک لانا ہے یہ سروے سڑک اور ہوائی سافر کا محفوظ تیز اور قابل اعتماد متبادل فراہم کرے گی جو مسافروں کے لئے وقت اور لاغت دونوں کے لحاظ سے فیدہ مند ہوگی منصوبہ چین پاکستان ایکسادی رہداری سیپیک کا کلیدی حصہ ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان اربو ڈالر کے بنیادی ڈھانچے اور ایکسادی تعاون کا فریم ورک ہے یہ منصوبہ پاکستان کو چین وستی ایشیا اور ممکنہ طور پر یورپ کے ساتھ ریل رابطوں سے جوڑنے کی طرف اہم قدم ہے جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بی آر آئی کا حصہ ہے اسے پاکستان خیطے میں ایک سٹریڈیجک ٹرانسپورٹیشن ہب کے طور پر ابرے گا بولیٹرین مین لائن ایمل ون کی اپ گریڈیشن کا حصہ ہے جو تیز رفتار سفر مسافر اور مال برداری کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ منصوبہ پاکستان کی برامداد کو فروغ دینے اور سنتی شعبی کی پیداواری صلاحت بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا کیونکہ تیز تر نقل و حمل سے اشعہ کی ترسیل کے اخراجات کم ہوں گے بولیٹرین سی آر فور ہنڈر ای ای ایف جیسے جدید چینی موڈلز کی طرز پر بنائی جائے گی جو طوانائی کی کارکردگی کم اپریشنل لاغت اور کم کاربن اخراج کو یقینی بنائے گی اس سے نہ صرف مسافر بلکہ مال برداری کی صلاحت بھی بڑھے گی جو معاشی ترقی کے لیے قلیدی ہے ٹرین کا ایرو ڈانیمک ڈیزائن ہوا کی مضاہمت اور شور کی علودگی کو کم کرے گا بولیٹرین کو دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ سے زیادہ رفتار کے ساتھ چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی اوسط رفتار تقریباً دو سو تین تالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی یہ موجودہ ریل نیٹورک کی ساٹھ سے ایک سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے ٹرین جدید الیکٹرک رولنگ سٹاک پر مبنی ہوگی جو پچیس کیوی ایسی الیکٹریفیکشن سسٹم سے چلے گی جو طورنائی کی کارکردگی اور کم آپریشنل لاغت کو یقینی بنائے گی راستے میں سندھ اور پنجاب کے اہم شہروں جیسے ہیدر آباد، سکھر، ملتان، ساہیوال اور فیصل آباد میں سٹابز ہوں گے جو معاشی اور آبادیاتی مراکز کو جڑیں گے یہ رابطہ نہ صرف شہری مراکز بلکہ مستقبل میں ایران یا افغانیستان جیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ سردی ریل روابط کے امکانات کو بھی کھولے گا کل دس سے بارہ سٹیشنز ہوں گے اور ہر ٹرین سات سو سے ایک ہزار مسافروں کی گنجائش رکھے گے اس رابطے سے لاکھوں افراد کے لیے کاروباری مواقع، آلہ تعلیمی ایداروں اور صحت کی سہولیہ تک رسائی آسان ہوگی جو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہم ہے موزی نظرین اس پروجیکٹ کے انفرسکچر کی اپگریریشن وسیع اور پیچیدہ ہے جس میں ڈبل ٹریک کی تنصیب، ایک سو پچاس سے زیاد پلنوں کی تعمیر نو جدید سگنالنگ اینڈ ٹرین کنٹرول سسٹم کی تنصیب اور الیکٹریفیکیشن سسٹم کا قیام شامل ہے موجودہ ایم ایل ون انفرسکچر جو زیادہ در برطانوی نو آبادیاتی دور سے تیز رفتار ٹرینوں کے لیے ناکافی ہے اس لئے جدید تیکنالوجی جیسے کہ یورپی ٹرین کنٹرول سسٹم ای ٹی سی ایس لیول ٹو کو اپنایا جائے گا جو خودکار حفاظتی اقدامات اور درست ٹرین ٹیکنگ کو یقینی بنائے گا یہ نظام حاصلات کے خطرے کو کم کرے گا اور ٹریفیک منیجمنٹ کو بہتر بنائے گا اس کے علاوہ سٹیشنز کی اپگریڈیشن میں جدید سہولیات جیسے وائی فائی، آرام دے انتظار گاہیں، کھانے پینے کی سہولیات اور ڈیجیٹل ٹکٹنگ کاؤنٹرز شامل ہوں گے منصوبے کا ٹائم لائن منظم پیش رفت کو یقینی بناتا ہے جون دوہزر پچیس میں ایک جامعہ فیزبلٹی سٹڈی مکمل کی گی جس میں راستے کی ترتیب، تقنیقی، وضاحتیں، لاغت کا تخمینہ اور نفاظ کا شیڈول شامل ہے تعمیراتی مرحلہ دوہزر چھبیس میں شروع ہونے کی امید ہے جو دوہزر تیس تک جاری رہے گا اس دوران بارہ سو پندرہ کلومیٹر کے کاریڈور پر ٹریک کی اپگریڈیشن، ایکس پچاس سے زیادہ پولوں کی تعمیر نو اور جدید سگنلنگ سسٹم کی تنصیح پر توجہ دی جائے گی دوہزر انتیس میں ٹیسٹنگ مرحلہ شروع ہوگا جو دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے لیے سسٹم کی تیاری کو یقینی بنائے گا بولٹرین سرویس دوہزر تیس میں باقیدہ طور پر شروع ہونے کا حدف رکھتی ہے جس میں روزانہ دس سے پندرہ ٹرینیں چلائی جائیں گی یہ منصوبہ ایم ایل ون اپ گریڈ کا حصہ ہے جس کی علاقہ دس سے بارہ بلین ڈالر متوقع ہے جو بنیادی طور پر سی پیک کہتا ہے چینی کرزوں سے فنڈ کیا جائے گا چائنہ ریلوے کنسٹرکشن کارپوریشن کلیدی شراکادار ہے جو ڈیزائن انجینرنگ اور نفاظ میں تقنیقی مہارت فراہم کر رہی ہے اس کے علاوہ چینی شراکاداروں کے ساتھ تقنیقی منتقلی کے معاہدوں کے ذریعے پاکستانی انجینرز کی تربیت کو یقینی بنایا جائے گا جو طویل مدتی خود انحساری کے لیے اہم ہے موزنہ دین ٹکٹ کی قیمتیں ایکانومی کلاس کے لیے پانچ ہزار سے سات ہزار اور بزنس کلاس کے لیے آٹھ ہزار سے دس ہزار متوقع ہیں جو ایکانومی بزنس اور پریمیم کلاس کے درمیان مختلف سہولیات پیش کریں گی یہ ملکی پروازوں کی قیمت بیس ہزار سے تیس ہزار روپے سے سستا لیکن موجودہ ریل سرویس جیسے گرین لائن ایکسپریس دوہزار دو سو سے چھہزار چھہزو پچاس روپے سے مہنگا ہے بولیٹ ٹرین سے نمائی معاشی سماجی اور محولیاتی فائد متوقع ہیں معاشی طور پر یہ تعمیراتی اور آپریشنل مراحل کے دوران ہزاروں ملازمتیں پیدا کرے گا خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں مقامی افرادی قوت کے لیے اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور ریلوے کے شعبے میں تکنیکی صلاحتوں کو فروغ ہوگا جو پاکستان کی مقامی ریل سنت کی ترقی کے لیے اہم ہے دوہزار تیس تک ریل فریٹ کا حصہ چار فیصہ سے بڑھ کر بیس فیصد کرنے سے مہنگی سڑک ٹرانسپورٹ پر انحصار کام ہوگا ایندھن کی درامداد پر اربو ڈالر کی بچت ہوگی اور کراچی جیسے تجارتی مرکز اور سنتی مرکز لاہور کے درمیان تجارت کی کارکرتگی بہتر ہوگی یہ صحیحت کو بھی فروغ دے گا کیونکہ صحیحتی مقامات تک رسائی آسان ہوگی یہ منصوبہ سیپیک کے تحت موجودہ کاشگر کراچی ریل لائن سے منسلک ہوگا جو پاکستان کو چین اور وسطی ایشیا کے ساتھ علاقائی تجارت میں ایک اہم مرکز بنائے گا موزن ناظرین منصوبے کو متعدد چیلنجز کا بھی سامنا ہے پاکستان کی معاشی حدود اور سات بلینڈ ڈالر کی لاغت کی وجہ سے غیر ملکی قدروں پر انحصار قرض کی پائیداری کے بارے میں خدشات پیدا کرتا ہے موجودہ ریل انفرسکچر کی خستہ حالت مکمل مرمت کی کمی تکنیکی مشکلات اور تاخیر کا بحث نئے منصوبے میں بھی مشکلات کو ظاہر کرتا ہے منصوبے کے ناکدین پاکستان ریلوے کے اندر بدعنوانی غیر معثریت اور تیز رفتار ریل ٹیکنالوجی میں مقامی مہارت کی کمی کے طرف اشارہ کرتے ہیں جو چینی تقنیکی مدد پر انحصار کو بڑھاتا ہے اور اخراجات میں اضافے کا بحث بن سکتا ہے جس کے لئے سب سے پہلے پاکستانی انجینئرز کی تربیت اور تھرڈ پارٹی آڈٹ جیسے اقدامات ضروری ہیں سیاسی ناکدین کا کہنا ہے کہ منصوبہ سیاسی دکھاوے کا خطرہ رکھتا ہے اور موجودہ ریل سرویسز کی بہتری کو ترجیح دی جانی چاہیے جبکہ سیاسی تنازات کو کام کرنے کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز کی شمولیت ہونا ضروری ہے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے منصوبے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے ریل نیٹورک کو جدید بنائے گا اور ہوائی سفر کا سستہ متبادل فراہم کرے گا جبکہ اپوزیشن جماعت کرزو کے بوجھ اور منصوبے کی طویل مددی معاشی افادیت پر سوال اٹھاتی ہیں موزی ناظرین اپریل دوہزر پچیس میں پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز شریف نے لاہور راول پنڈی بولیٹین منصوبے کی منظوری دی جس کا مقصد چار سے پانچ گھنٹو کے سفر کو اڑھائی گھنٹو تا کم کرنا ہے تام اس دس بلین ڈالر کے منصوبے کو مالیاتی حدود کی وجہ سے غیر حقیقت پسندانہ قرار دیا گیا لیکن لاہور کی اورنج لائن میٹرو سی پیک کا ایک منصوبہ کامیابی کی مثال ہے جو ابتدائی شکوک کے باوجود لاہور میں ایک اہم ٹرانسپورٹ لنک بن گیا ہے